ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان آقا کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں پر اور سنی مدرسوں میں سنی مسجدوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جھنڈے لگانا ثابت نہیں ہے حرام ہے یہ فضول خرچی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ جانے کون کون سی باتیں کہی جاتی ہیں تو آج اسی ٹوپک پر بات کر کے دراصل ہم ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں نے حضرت کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک پورا ویڈیو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر حضرت نے بتایا ہے کہ بارہ رویل اول کے موقع پر گھروں کی چت پر جھنڈے لگانا اور گھروں کو سجانا کیسا ہے کیا عید ملاد النبی منانہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں تو دوستو سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو جاننے کو ملے گا تو آپ لوگوں سے گجاریش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں ماہ ربع النور کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تمام الشاق جتنے بھی سننی صحیح العقیدہ ہیں مساجد کو سجاتے ہیں مداجس کو بھی سجاتے ہیں اور گھروں پر بھی جھنڈے لگاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فضول خرشی ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے مگر یہی لوگ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو پھر وہ منڈپ لاکھوں کا لگاتے ہیں اس کا ثبوت ان کے اببہ پیش کر دیں گے اس کا ثبوت پیش کر دیجئے کہ یہ جائز ہے کون سی حدیث میں لکا ہے تمہارے جو مولانا لوگ سیاستدہ ہیں ان کی آفیسوں میں جا کر دیکھو پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے کون سی حدیث میں ہے بتا دو آکے پارٹی کے دفتر میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں پارٹی کے کہاں ثبوت ہے مدرسے کا جلسہ ہوتا اشتہار اور یہ وہ سب لگاتے ہو کون سی ثبوت ہے تب فضل خرچی نہیں ہے لیکن میلاد میں سننی جھنڈا لگا ہے تو فضل خرچی فضل خرچی فضل خرچی حقیقت یہ ہے کہ محبت رسول سے تم روکنا چاہتے ہوں آؤ میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے اور حدیث میں انہیں عبداللہ ابن عباس یا ابن عباس بھی کہا جاتا ہے انہی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خواری عادتوں کا ظہور ہوا تھا ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے حدیث میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آمینہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری نگاہ سے پردہ ہٹا دیا یعنی جب حضور کی ولادت ہوئی تب تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے یعنی لگائے گئے ہیں گاڑے گئے ہیں ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور ایک خانے کعبہ کی چھت پر کب حضور کی ولادت کے موقع پر ایک مغرب میں یعنی پچھے میں ایک مشرق میں یعنی پورب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر اب سب سے پہلے حوالہ سن لیجئے اس روایت کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوتی المتوفہ 911 ہجری الخسائص القبرہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر 82 امام ابن کثیر دمشقی المتوفہ 774 ہجری نے الودایہ والنہایہ جلد چھے صفہ نمبر 299 پر نقل کیا ہے امام قسطلانی المتوفہ 923 ہجری نے المواہب اللدنیہ صفہ نمبر 125 پر نقل کیا ہے امام ابن حجر حیثمی المتوفہ 974 ہجری نے النعمت القبرہ صفہ نمبر 26 اور صفہ نمبر 27 پر نقل کیا ہے اب اس حدیث میں کیا ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت اللہ کے حکم سے فرشتے نے مشرق مغرب اور کعبی کے چھت پر جھنڈا لگایا تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا جائز ہے اب جھنڈے کو بدات کہنا خرافات کہنا فضول خرچی کہنا یہ ان کی عادت ہو سکتی ہے جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہو لیکن سنی کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے اس لئے الحمدللہ اس سنت کو وہ ہمیشہ زندہ کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سب اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کے ہیں یعنی ان وہابیوں دیوبندیوں کی پیدائش سے پہلے کے ہیں گویا پہلے کسی کا اختلاف نہیں تھا سب لوگ کرتے تھے لیکن یہ بدماش انگریزوں کی یہ کرتوت ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنم دے دیا جنہوں نے حضور کی محبت پر شبخون مارنے کی کوشش کی تم چڑھتے ہو چڑھتے رہو فضل خرچی کہتے ہو کہتے رہو ہم سنی کرتے ہیں الحمدللہ اور کرتے رہیں گے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تو دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر حضرت کی زبانی سنا کہ بارہ رویع الاول کے موقع پر گھروں کو سجانا اور گھروں کی چھت پر جھنڈے لگانا بلکل جائز ہے کیونکہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ رویع الاول کو ہوئی تو فرشتوں نے بھی تین جھنڈے لگائے ایک جھنڈا کابی شریف کی چھت پر لگایا دوسرا جھنڈا مغرب میں اور تیسرا جھنڈا مشرق میں لگایا اور یہ سبھی چیزیں حدیث سے ثابت ہیں اس بات کا حوالہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر حضرت کی زبانی سنا تو دوستو میری آپ سبھی بھائی بینوں سے گجارش ہے کہ کسی کے بھی بہہ کابے میں نہ آئیں اور بارہ رویع الاول